اسلام علیکم and welcome to creative barber and welcome to day 34 of 365 days quoting challenge and welcome to javascript course دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکاس کرنے والے ہیں loops کو کہ javascript کے اندر loops کیا ہے اور انہیں کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ loop ہے کیا loop are used to execute a block of code repeatedly until a specific condition is meet اب اس کا کیا مطلب ہے تو loop ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ جب بھی کسی data کو ہم نے repeatedly بار بار execute کروانا ہے کب تک جب تک ہماری condition meet نہ ہو جائے اب اس کا simple مطلب کیا ہے اگر مجھے counting چاہیے ایک سے لے کے سو تک تو اگر میں اس کو ویسے لکھوں گا تو مجھے سو دفعہ like attack لگانا پڑے گا یا ایک attack لگانا پڑے گا یا مجھے سو دفعہ لکھنا پڑے گا ایک دو تین چار اور سو تک اگر میں اس کو print کروانا چاہتا ہوں loop کی مدد سے تو جس میں ایک condition لگا دوں گا کہ میری counting ایک سے لے کے سو تک print ہو جائے تو جس ایک لائن کے اندر وہ condition میرے پاس آ جائے گی سیم جس طرح سے مجھے اگر اپنے date جو day names ہے وہ print کروانے ہیں تو سیم اسی طرح سے جس میں اس کو دوں گا کہ جتنے بھی میرے week کے name ہے وہ print کروا دوں سیم اگر مجھے ایک drop down لگانے پر رہی ہے جہاں سے کوئی بندہ اپنا جو date of birth ہے وہ select کر سکتا ہے اگر تو اس کو ویسے لکھوں گا مطلب میں اگر date of birth print کروانا چاہتا ہوں 1997 سے لے کے 2030 تھا کر تو اگر تو میں اس کو ویسے لکھوں گا تو مجھے کتنی لائنیں لکھانے پڑیں گے جتنے سال ہے جتنے years آ رہے ہیں لیکن اگر میں لوگ کا استعمال کرنا ہوں گا تو جس ایک لائن کے اندر وہ ساری جو سٹیٹمنٹس ہیں جس کونٹنگ میں سٹارڈ کر کے اور جہاں تک اینڈ کرنا چاہتا ہوں وہاں تک بس کو میں print کروا سکتا ہوں ایک سے لے کے میں لاغ تک کروڑ تک دو کروڑ تک جہاں تک مرضی میں کونٹنگ پرینٹ کروانا چاہو میں لوگ کی مدد سے کروا سکتا ہوں تو سیمپلیس کا مطلب ہے لوگ پر یوٹو ایکزیکیوٹ بلوک آف کوڈ ریپیٹرلی انٹل اسپیسی فائی میٹ جو بھی ہم کنڈیشن لگائیں گے جب تک میٹنی ہوگی جب تک اس کنڈیشن تک نہیں پہنچے گا ہمارا ڈیٹا ریپیٹرلی بھی شو ہوتا رہ گا اس کے اندر ہمارا پاس کتنی قسم کی لوپ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمارا پاس ہوتا ہے فار لوپ پھر وائل لوپ پھر ڈو وائل لوپ اور سرس کے بعد فار اس کے بعد انپس ہوتا ہے فار آس لوپ اور لاسٹ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے فار ان لوگ اب ان سام کو ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے سیم طرح کا فنکشن پرسوم کروانا ہے تو انڈیفٹین لوگ کی مطلب سے ہم کس سر سے لگا سکتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ لوپ سر اب دوستو سب سے پہلے ہم لگائیں گے فار لوگ فار لوگ کو لگانے کے لیے سیمپل یہاں پر لکھیں گے فار اور اس کے اندرہ ہم دیں گے لیٹ پھر آئی اس ایکوال ٹو آپ کا زیرو اور پھر ہم یہ آپ نے دیں گے اس کو کنڈیشن کی اگر آپ کا less than ہوتا ہے 5 سے مطلب اپنے 5 سے less والے نہیں جو values ان کو print کروانا ہے دن آئی کے اندر ایک ایک value پلاس کروا دو ایک ایک value پلاس کروا دو دن اس کے اندر آپ console.log اور console.log کے اندر آپ آئی کو show کروا دو یہاں پہ console.log کے اندر ہے اور یہاں پہ console کے اندر جائیں گے یہاں پہ تو میرے پاس value print ہوگی زیرو سے لے کے فور تک اگر اس کو من دارکومنٹ ڈرائیڈ کے اندر کرواتا ہوں تو دارکومنٹ ڈرائیڈ کے اندر بھی میں آرام سے اس کو پرنٹ کروا سکتا ہوں آئی کو پرنٹ کروایا تو یہ میرے پاس آگئی زیرو وان ڈو تھیری فور اب اگر مجھے اس کا ٹیبل بنواننا ہے جس طرح سے اکثر آپ دیکھتے ہو ٹیبل اس کو میں کنسول کے اندر بھی ساتھ پرنٹ کرواتا ہوں تو آپ دونوں ریزلٹس ہیں سیم ڈائن دیکھ سکتا ہوں سیم کیا یہاں پہ اور اس کو ہم یہاں پہ پتم کریں گے اور جہاں پہ لکھیں گے آئی سیم کیا اب یہ آگیا پس زیرو سے فور تک اوپر بھی اور نیچے پی اب اگر آپ چاہتے ہو کہ میں یہاں پہ نا ٹو کا ٹیبل بنا ہوں تو میں اس کو ملٹیپلائے کار دوں گا یہاں پہ ٹو کے ساتھ سیم کیا اور ٹو فور سکس ایٹ اس طرح سے آپ کی ویلیوز آگئی اور نیچے پی سیم آپ اس طرح سے اس کو ملٹیپلائے کار سکتے ہو ٹو کے ساتھ اس طرح سے آپ لوگ کی حدد سے پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں اب آپ کو ٹیبل چاہیے مثال کیا تو آپ کی ففٹین تک تو ففٹین تک دے دیں گے اب گھر ففٹین تک آگیا آپ کی نمبر ملٹیپلائی ہوں گے اگر آپ اس کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہو ون سے کیونکہ آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے زیرو سے آپ اس کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہو تو ون سے زیرو سے سٹارٹ کرنا چاہو تو زیرو سے سٹارٹ کر سکتے ہو اگر الل serving کریں گے وان ملٹی بلائی بائی ٹو ہمارے پاس آ جائے گا ٹو ٹو فور سکس ایٹ اور آپ کا ٹونٹی ایٹ تک آ گیا اس طرح سے آپ اگر لوپ کی مدد سے کسی بھی ڈیٹا کو ریپیٹیڈلی ریپیٹیڈلی کا مطلب ہے بار بار اس کو آپ پرنٹ کروا سکتے ہو یا آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی شو کروا سکتے ہو جس طرح سے اگر آپ نے ڈیٹ اور مطلب دے شو کروانے آیا تو آپ اس کے مدد سے آرام کے ساتھ آرام سے کروا سکتے ہو یا آپ نے کوئی ڈیٹ کو سیلیکٹ کروانا آمان سے لے کے تھرٹی تک اگر آپ مینولی لکھو گے تو آپ کو تیس دفعہ اچٹی ایمل کا ٹیگ لکھنا پڑے گا لیکن اگر آپ لوٹ اسعمال کرتے ہو تو لوپ کی مدد سے جس چند لائنز کے اندر آپ کو والا جو چیز ہے وہ اچیو کر سکتے ہو اب یہ جو آپ نے پہلے لگایا اسے بولتے ہیں فار لوپ میں اوپر اس کا پرمنٹ لگا دیتا ہوں فار لوپ اب ہم دیکھیں گے کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں وائل لوپ کو وائل لوپ اور وائل لوپ کو لگانے کے لیے سمپل ہم یہاں پہ لگائیں گے لیٹ اب اس کے ویریے برم کو اوپر ڈکلیئر کریں گے ویریے بل آئی از ایکوال ٹو زیرو پھر ہم یہاں پہ لگائیں گے وائل اور وائل کے اندر ہم لگائیں گے آئی اس لیس لیس دن فائیو اور پھر ہم یہاں پہ لگائیں گے اس کی پرنٹ سیٹمنٹ کہ کیا پرنٹ ہو ہم یہاں پر پرنٹ کرائیں گے کنسول ڈالاؤڈ نوگ اس کے اندر آئی کو پرنٹ کروا دیا پھر ہم یہاں پہ ڈاکرومنٹ ڈاٹ رائیٹ اور اس کے اندر بھی آئی کو پرنٹ کروا دیں گے اب جو چیز آپ یہاں پہ لگا رہے تھے نا مطرح پہلے پرنٹ یہاں پہ لگا رہے تھے اور وائریے بل کو بھی اسی کے اندر ڈیفائن کر رہے تھے جساں سے لیٹ آئی ایس اگول ٹو وان یا اب ہم نے ویریبل کو انیشیلائز اوپر کیا ڈیفائن اوپر کیا پھر جو کنڈیشن تھی وہ یہاں بھی بلائی کی ہم اب کنڈیشن وائل کے اندر لگائیں گے اور یہ جو آپ کا بعد میں ڈیٹا انکریز ہو رہا نا اس کو جب ہماری سٹیٹوینٹ کمپلیٹ ہو جائیں گی اس کے بعد اس کو پلس پلس گوا جائیں گے یا مینس منس جو بھی آپ کروانا چاہے سیو کریں گے تو یہ آپ کا سیم والا ریزالٹ آگیا وائل لوب کے ساتھ اب سیم جس طرح سے ملٹیپلی آپ کروا رہے تھے ٹو کے ساتھ وہ آپ سیم یہاں بھی آپ کروا سکتے ہو جو فنکشنالٹیز آپ نے اوپر استعمال کی تھی وہ سارے استعمال کارنی اب اس کے اندر سیمپلی کیا کے وائل لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے جس کی مطلب پہلے اپنا ایک ہی اس پیرامیٹر کے اندر سارا کچھ نہیں کر رہے تھے اب ویریبل آپ اوپن ڈیفائن کر رہے ہو پھر کنڈیشن نجھے لگا رہے ہو اور اس کا جو پرینٹ ہے وہ آپ اس سب کے بعد میں دے رہے ہو تو یہ ہوگا آپ کا وائل لوب اس کے بعد آپ کے پاس ہوتا ہے ڈو وائل لوب اور ڈو وائل لوب کے اندر کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کس سٹیٹمنٹ کروانا ہے تو سیمپلیس کے لئے ہم ویریبل اوپن ڈیفائن کریں گے آئی ایز ایکوال ٹو وان اور پھر ہم یہاں پہ کریں گے ڈو چلو کرو کنسولڈ اور لوب کے اندر پرینٹ کروا ہو ہم اس کو اپنا پیرامیٹر دیں گے یا فنشنالٹی دیں گے کیا کرو کنسولڈ اور لوب کے اندر پرینٹ کس کو آئی کو آئی کو پرینٹ کروا دو اور ساتھ میں اس کی ویلیو کے اندر ایک ایک انکریز کرتے جاؤ آئی اور اس کے اندر ویلیو پریس کرتے جاؤ اور کب تک وائن کب تک کرنا ہے آپ جب تک آئی آپ کا لیس تین یا ایک وال ٹو نہیں ہو جاتا فائل کے سیم کیا یہ آپ کے پاس آگیا وہ والی ویلیو اب سیم یہاں پہ ڈاکومنٹ اور ڈرائر کا استعمال دیا آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ اوپر بھی اس کو پرینٹ کروا اور نیچے بھی آپ پرینٹ کروا سکتے ہو تو اس طرح سے آپ ویوز کرتے ہو اور ڈو وائل لوپ کا تو یہ ویو پر میں لکھ دیتا ہوں ڈو وائل لوپ ڈو وائل لوپ اور سیف گیا یہاں پہ اب اس کے مزید اس کو ہم کومنٹ اور کر دیتے ہیں اب ڈو وائل لوپ بھی آپ نے لگا دیا ڈو وائل لوپ لگانے کے بعد آپ کے پاس ہوتا ہے فار لوپ اور فار لوپ آپ کس طرح سے لگاتے ہو فار لوپ لگانے کے لیے ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے نا وہ ہونا چاہیے اوبجیکٹس کے اندر ہمارے پاس ہمارے پاس لگنے کے سنQue کوئی پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس توم کے بعد اس کے لئے میں خریریہ____ پا ٹسٹا ٹھیک ہو گیا ابھی اس ٹیٹا کو میں نے لوگ کے اندر پرنٹ کروانا ہے تو اس کے لئے اس کو لکھیں گے پھر یہاں بھی ہم دیں گے پرنسل سے لیٹ ویریبل ہم دیں گے اس کو ہم دیں گے کی کیوں 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 گے جو آپ کا نیم ہے یہ جائے سٹی کنٹری یہ ہے آپ کی کیز لیٹ کی ان سٹوڈیس اس کا کیا مطل کی ہے کی اگئے کی ہوگی اس تشوئ ان سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ ویریبل کے اندر دیو کیز ہے وہ اس کی أندہ سٹوڈ ہوں گی اب خلا Beth کنٹر یہاں پر پمرد سوڈ کے اندر یا جہاں پرد آمنٹ آرکوں ایٹہ اندر دیو منٹ آرکومنٹ آرک Hernándر اندر پہلے آرکم اعٹsein نیم الگ آخراق رھائ 감사ہ där پرمیانپر آچتا ہے بیکٹھ کروارک یہاں پہ کی تو یہاں پہ میں لگا ہوں گا ڈالر سائن ڈالر سائن لگانے کے بعد کنلی بریکٹس کرلی بریکٹس کے اندر پرنٹ کروا دیتا ہوں کی کو سیم کیا جا پاس نیم ایج اور جو کنٹری ہے وہ پرنٹ ہو گئے اب اگر اسی کے ساتھ مجھے آگے ویلیوز کو بھی پرنٹ کروانا ہے جس طرح سے آگے سٹوڈنٹس کی ویلیوز یہاں پہ میں دوگا آگے مطلب لگاؤں گا سپیس یا کون لگا دیں گی پھر یہاں پہ کنلی بریکٹس آر ساری نوڈر سائن اور یہاں پہ لکھنے سٹوڈنٹ کنلی بریکٹس اور سٹوڈنٹ اور سٹوڈنٹ کے اندرہ ہم دے دیں گے اس کو کی یہاں پہ سیر کیا تو یہاں پہ پاس آگے نیم بابر اور ایج از فورٹی سیٹیو ٹوبر تیکسنگ اگر میں اس کو پنسول کے اندرہ پرنٹ کر رہا ہوں تو آپ کو مزید تھوڑا سا کلیارٹی نظر آئے گی یہاں پہ میں اگر کنسول ڈارڈ لاغ کے اندرہ آتا ہوں کنسول ڈارڈ لاغ تو سیر گیا کہ یہ آپ کی ویلیز یہاں پرنٹ ہوگی نیم بابر ایج اوڈنٹی فور سٹی ٹوبر تیکسنگ گنٹری پاکستان اب یہ اوپر والا جو ڈیٹا اس کو آپ مزید اچھے سے تھوڑا سا ڈیفائن کر سکتے ہو اوپر ٹھیک ہو گیا اب آپ کو فار لوپ کو سمجھا گی کہ فار لوپ آپ کیس طرح سے لگاتے ہو فار لوپ کو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں اور بڑیشٹ ٹوبر یہ سارے لوپ ہم جاوا فٹیپ کے اندرڈ استعمال کرتے ہیں جس کو اندرہ فار لوپ فار ایچ لوپ اس کے لئے آپ کا تو یہ سارے لوپی ہے جو ہم موسٹ آف دہ ٹائم جاوا فٹیپ کے اندرڈیسٹ کر رہے ہوتی ہیں فار لوپ، ڈو وائل لوپ اس کے لئے میں نے ہے میں آپ کو سکھایا وائل لوپ اور ساتھ میں فور لوپ یہ اتنے لوپ آپ اچھے سے سیکھ لو تو آپ ہر طرح کا نیٹا جو ہے وہ پرنٹ کروا سکتے ہو آئی خوب آپ کو لوپنگ کی سمجھ آئی ہوگی کہ جاوہ سکرپٹ کے اندر ہم لوپ کس طرح سے لگاتے ہیں اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں چینل پہلے دفعہ وزیٹ کر رہے ہیں سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملز اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ